بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین غریبوں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے ہم بات کر رہے ہیں معروف شاید ساغر صدیقی کی جن کی انیس جولائی کو سنتالیسویں برسی منائی جائے گی ساغر صدیقی کا اصل نام محمد اختر تھا اور وہ امبالہ میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا تعلق امرسل سے تھا جبکہ ان کی والدہ کا تعلق دہلی سے تھا اس طرح جب انہوں نے گھر میں آنکھ کھولی تو انہیں ایک برپور ثقافتی ماہول ملا عدوی ماہول بھی ملا وہ شروع سے ہی لکھنے لکھانے اور شعری کے چھوکین تھے پندرہ برس کی عمر میں ہی انہوں نے اپنی شعری کا آغاز کر دیا تھا انہوں نے اپنی شعری کی جو اصلاح تھی وہ ایک نامور شعر انور لطیف گرداس پوری سے حاصل کی ان سے کچھ سیکھا اور جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو وہ انیس سو سنتالیس میں لاہور آگئے لاہور آ کر انہوں نے سب سے پہلے حکیم احمد شجاہ پاشا کی فلم دو آنسوں کے لیے شعری کی ان کا پہلا گیت اس فلم میں جو شامل ہوا اس کے بول تھے کوئی دیکھ یا اپنے نشانی دل دیکھے یہ گانا انہوں پر سلطانہ کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے پنجابی فلم شمی کے لیے بھی گانے تحریر کی لیکن انیس سو پچپن سے انیس سو ساٹھ تک جو انہوں نے شعری کی جو نخمہ نگاری کی فلموں کے لیے وہ بہت زیادہ ہٹ ہوئی اگر ہم اس طور کا ذکر کریں تو انور کمال پاشا کی فلم سرفروش کا گانا اے چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا اور اسی فلم کا ایک اور گانا میرا نشانہ دیکھے زمانہ تیر پہ تیر چلاویں بچ کے نہ کوئی جائیں جو پہلا گانا تھا اے چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا یہ گلو کالا زبیدہ خانم کے آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور آج تک سپر ہٹ ہے اے چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا ساغر صدیقی نے جو اقتدائی شہری کی اس میں انہوں نے ناصر مجادی کے نام سے خود کو مطارف کروایا لیکن کچھ عرصے بعد پھر ناصر مجادی کی جگہ وہ ساغر صدیقی بن گئے انہوں نے مختلف افعارات اور رسائن میں بھی کام کیا اور اپنے اشار اپنی غزلے بھی وہاں دلتے رہے لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک ایسی صحبت مل گئی جس میں وہ نشہ کرنے لگے اور نشے کی وجہ سے ان کی حالت اکثر بگڑی رہتی تھی فلمزازوں نے بھی اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کو معمولی فیمٹ پر ان سے جو اینہ شہری کروائی نبنگاری کروائی ایک وقت یہ بھی آیا ان کے دوست بتاتے ہیں کہ وہ ہر کسی سے صرف چمنی مانگا کرتے ہیں قربت کے ایام میں ایسا دور آیا وہ اکثر یہاں دربار کے پاس داتا صاحب کے جو دربار کے انگرد پائے جاتے تھے اور اکثر وہ عالم مدوشی میں ہوتے تھے ساغر صدیقی کی لکھی ہوئی ایک غزل حسین بخش گلو کے آواز میں بھی نکار کی گئی جو بہت مکمول ہوئی اس غزل کے بولتے ہیں ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں حسین بخش گلو کے آواز میں یہ غزل بہت زیادہ پاکول ہوئی ساغر صدیقی انیس چولائی انیس سو چولتر کو انتقال کر گئے تھے ان کے ایک چاہنے والے بابا یونس نے میانی صاحب قبرستان میں ساغر میلے کا انتظام کیا جو مدتوں سے چلا آرہا ہے اب بھی ان کی برسی پر وہاں ساغر میلے کا انتقال کیا جاتا ہے ساغر صدیقی کہ اگر ہم بات کریں تو ان کا صرف اس ایک شیر سے ہی ان کو قراجہ کی ذات پیش کیا جا سکتا ہے جو ان کا اپنا لکھ ہوا شیر ہے آؤ ایک سجدہ کریں آدمِ مدھوشی میں لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں مدھوشی میں